موسیقی 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 ہم نے زوردار دھانتا کیا اور دونوں کو پھیلا دیا جس کی جہاں ضرورت تھی وہی لگایا زمین کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جو ہماری زمین ہے بولہ یا تورائی میں ہے اس کے بارے میں ٹو سو بھجتے ہیں ہاں ہاں آئیے یہ بھی نہیں لیجئے یہ تو پاہہ نمبر تیس سورہ نازی آتی آریس سورہ نمبر اونہ تیس آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ ترجمہ کہ اس کے بعد ہم نے زمین کو پہلایا وہ بھی انڈے کی شکل میں دہہہ کے معنی ہوتے ہیں اقاب نامی پرندے کی انڈے کی شکل چلو یہ تو آپ نے بتا دیا اب ایک بھادو ہے جسے ہم لوہاں کے نم سے جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا جانتے ہو کیا یہ زمین کی پیدا ہوا رہا ہے کنیاور کی چیزی کیوں نہیں یہ بھی نہیں لیجئے یہ تو پانہ نمبر تیس سورہ سورہ خدیر یعنی سورہ نمبر تندہ وان اور آیت نمبر پچیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہاں خدیر ابھی ہی باسم شدیر ترجمہ کہ ہم نے آسمان سے لوہا کو اتارا جس میں بڑے فائدے ہیں اور آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ لوہا وہاں سے آیا ہے جس کی طاقت ہماری زمین سے دائی سو پڑوں پڑوں گرے کے جیزے زیادہ ہوگا کیونکہ ہماری زمین کو لوہاں پیدا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے بلکل صحیح بتایا آپ نے اچھا چاند جو روشنی دیتا ہے وہ خود ان کی روشنی ہے یا کہیں اور سے لیتی ہے جی جی کیوں نہیں اس کا جواب یہ آپ کو سموک کے ساتھ نہیں جائے گا پارہ نمبر انیس سورہ فرقان یعنی سورہ نمبر پچیس اور آیت کا بلکسر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ کہ بڑی مرکس والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں جگہ جگہ برج بنایا اور برجوں میں سورج کا چراغ بنایا اور روشن چاند بنایا بری کے معنی ہوتے ہیں جس کو خوکی اپنی رشتی نہ ہو بلکہ اس میں کسی اور چلیا ہو یہ چاند ہے سورس میں چاند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قلیت کا ایک چھوٹا سا کرشکا ہے اچھا دوست نہیں کہا آخری سور میڈیکل سائنس سے بتعلق ہے بھوشتا ہوں جی ضرور پوچھئے انشاء اللہ جہاں بھی ملے گا ساری بیماریوں کی جگہ ہے ان بیماریوں کو کیسے روکا جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن صحیح نے کیا بتایا ہے جی بھائی صاحب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے پالا نمبر آٹھ سورہ آرہ پیانی سورہ نمبر آیت نمبر اکس میں فرمایا ہے کہ وَبُلُوا وَشْرَقُوا وَلَا تُصِرْفُوا اِتْنَا اُولَائِوْ خِبُّ الْمُصْرِفِينَ کہ ترجمہ تم کھاؤں پیو لیکن بائلنس میں کھاؤں بے شک اللہ تعالیٰ بائلنس لوگوں کو پسند نہیں کرتا جب تک ہمارے کھانے پینے کا سسٹم ٹھیک نہیں رہے گا تب تک ہم بیمار پڑھتے رہے گے دو سوالات تو آر بھی تھے مگر مجھے افسوس ہے کہ میں ان حلوم کو سائنس کی کتابوں میں ڈھوک رہا تھا جبکہ یہ سارا حلوم تو قرآن و حدیث میں پہلے سے موجود ہے دوست آپ نے تو میرے آنکھیں کھل دی میں تو آت تک یہی سمجھتا تھا کہ یہ سارا سائنس کا کمال ہے اور میں سائنس کو ہی سب کچھ سمجھ ویٹھا تھا حالانکہ یہ سب باتیں تو میرے اللہ نے چودہ سو سال پہلے ہی بتائی ہے دوست مجھے ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ میں اور بھی کچھ اپنے مذہب کے بارے میں جان سکھوں دیکھئے دوست ہم مسلمان ہیں ہمارا مرحب اسلام ہے ہم ایک اللہ پر ایمان کرتے ہیں اور صرف کسی کی عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دعا رسول مانتے ہیں اور ہم انہیں کے طریقے پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کرتے ہیں ہمارے نبی صاحب کا نام کو آپ جانے ہوئے چکے ہوں گے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اپنے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں اٹھکی سیرت پاک آپ کو سنا دوں ہمارے نبی صاحب مکہ میں نور رمیع العوول سوکوار یعنی مندے کے دن پیدا ہوئے تھے صبح کا سوہانہ وقت تھا روح نہ تقریباً سارے چار بج رہے تھے پانسو اکتر غزوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانسو اکتر سال کے بعد ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا میں پرائی بھی پرائی بھی نہیں ہوئی تھی دور دور دکھ اچھائی کر کوئی نام اور نشان نہیں تھا ہمارے نبی صاحب کے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے نبی صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا جتہ نام اردلوہ تھا اور جب ہمارے نبی صاحب کے عمر چھ سال پہنچی تو ہمارے نبی صاحب کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور جب ہمارے نبی صاحب کے عمر مبارک آٹھ سال کنچی تو ہمارے نبی صاحب کے دادا جن کا نام شہبہ تھا عبدالبت قلیب کے نام سے مشہور تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد ہمارے نبی صاحب چچا عبو طالب کے دمیداری میں آگئے اور جب ہمارے نبی صاحب کے عمر مبارک چالیس سال کنچی تو ہمارے نبی صاحب کو نبوت کی دمیداری دی گئی اس سے پہلے ہمارے نبی صاحب کا نام محفظ ابن عبدالبا تھا لیکن اب سے ہمارے نبی صاحب کا نام محفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا قرآن قریب کی پہلے آیت ناصل ہوئی کہ قرآن بسم وابی کا اللہ خلق اور پھر قرآن یا ایوہ المددر اکبہ آمدر وابا کفتر کہ ترجمہ اے میری نبی جائیے جا جا کر میرے بندے کو پاس ایک اللہ کی نامت دیجئے وہ اکیلہ ہے اس کے ساتھ کسی کی پوجہ نہ کی جائے اس دعوت کی وجہ سے ہمارے نبی صاحب کو مارا گیا کتایا گیا کورے اور پچھنے جا جے گئے دو بیٹیوں کو تراغ کی گروار کو زیرے جوار کو بھی چھوڑ کر جانا پڑا لیکن ہمارے نبی صاحب نے اس آدم دعوت کو نہیں چھوڑا ہمارے نبی صاحب کو نوت ہلنے کے بعد تیس سال کی اور زندگی بھی جس میں ہمارے نبی صاحب نے تیرہ سال بکہ اور دس سال مدینے میں رہے اور ہمارے نبی صاحب تیس سٹھ سال کے عمر میں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار صاحب اکرام کا مجھوہاں تیان کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئے اور آج نبی صاحب اکرام کا ملت ہے کہ آج ہم مسلمان ہے اور ہمیں مسلمان ہونے پر بخت ہو رہا ہے نہ کہ مجھ جاہل لوگ کی طرح ہمیں مسلمان ہونے پر شرک نخصوص ہو اور ہمیں ہمارے مذہب اسلام کی مکمل تاریخ یاد ہے دوست مجھے بتائیے کی یہ جو آپ نے دید یہ بارے میں اتنی قیمتی باتیں بتائی ہیں اسے میں کہاں سکھ سکتا ہوں تو آئیے ہمارے مجر سے جس کا نام تاریخ اسلام شہبور ہے جو کہ ابھی تو لیلہ سالسا کے بایا ناس مدنسوں میں ایک ہے لیکن انشاءاللہ چند انشاءاللہ میں آپ بھی دیکھیں گے اور زمانے بھی دیکھیں گے کہ یہ مدنسہ بیہار ہی نہیں بلکہ پورے اندستان کے بایا ناس مدنسوں میں سے ہوگا امہ انشاءاللہ کوئی کونٹیٹ نمبر ہے جی ضرور لکھئے ہمارے مدنسے کے محمیم صاحب کا نام جناب حافظ محمد باروک ملکانی صاحب ہے جت کا موائن نمبر چاہوڑانوے تین سو سولہ سلطانوے دو سو پھڑا ہے اور ہمارے مدنسے کے دائے محمد باروکانی صاحب کا نام جناب حافظ محمد خوری شمسات صاحب ہے جت کا موائن نمبر چاہوڑانوے تین سو سولہ سلطانوے دو سو چودہ آپ کا پرسنان تیچر کا کونٹیٹ نمبر ہے جی ان کا موائن نمبر پنچانوے اٹھالیس چھوانہ تیس بارہ ماشاءاللہ یہ محمد دانش اور محمد قلیبتی مدرسے کی اہمیت پر اور دینی تعالیم کی اہمیت پر مقالمہ پیش فرما رہے تھے میں اس کے بعد پرولام کو موسیقی